ملک میں افرہ تفری پھیلانے کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہوگا انتشار پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سیاست دفن ہو رہی ہے اسلام آباد نے کے پی سے پولیس اہلکاروں کو لاکر احتجاج کیا گیا انتشار پھیلانے والوں کو ملک کی ترقی پسند نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیڈرشپ انٹرنشپ پرگرام کی تقریب سے خطاب کہا ایک عرب درخت لگانے کے دعوے کرنے والوں نے کرپشن کے سوا کچھ نہیں کیا بھارت کے ساتھ کلائیمیٹ ڈپلو میسی شروع کریں گے نواز شریف کی بیٹی ہوں عوام سے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کروں گی انٹرنشپ کے تحت وظیفہ پتیس ہزار سے بڑھا کر ساٹھ ہزار روپے کرنے کا اعلان کیا مجھے اکثر یہ سوال سب پوچھتے ہیں کہ میرا ویژن کیا ہے پنجاب کے لیے پاکستان کے لیے میرا جو ویژن ہے پنجاب کے لیے کیونکہ پنجاب میں اس وقت میری ذمہ داری ہے میری گورنٹ کی جو اپروچ ہے کہ میں کل یہ کروں گے پرسوں یہ کروں گے میں وہ بات نہیں کرتی جب میں کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں عوام کے سامنے آکے کہتی ہوں کہ ہمیں کر چکی نواز شریف صاحب کی بیٹی ہوں جنہوں نے کبھی عوام سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا اور اگر کوئی وعدہ کیا تو اس کو نبھایا تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آج اوور نائٹ کوئی کوئی بٹن دبا دیں گے تو سماغ ختم ہو جائے گی سماغ کو ختم کرنے کیلئے ہمیں ملٹپل اقتامات اٹھانے پڑیں گے ہم پر پندرہ کروڑ عوام کی زندگی اور ان کی ویل بینگ اور صحت کا مسئلہ ہے اور کتنی غلط روایت ہم ڈال رہے ہیں اقتدار کی حوض کی خاطر ایک اس ملک میں افرا تفریب پھیلانے کا جو آپ کا ایجنڈا ہے ایک صوبہ جو ہے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پہ حملہ آور ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ مہنگائی کم ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو رہی ہے میں اگر آپ کی جگہ ہوتی میں کہتی میری سیاسی مخالفت اگر اپنی جگہ اگر میرا ملک ترقی کر رہا ہے تو میں چپ کر کے موں پہ انگلی رکھ کے بیٹھ چاہوں آرام سے نہ خود کوئی کام کرنا ہے نہ کبھی کسی کو کرنے دیا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس ملک پر انشاءاللہ تعالی آنچ نہیں ہے